ویٹیرین ایکٹر جاوید اختر نے حالی میں اپنی عطیق سے جڑا ایک کالا سچ قبولہ ہے اپنے برے رویے سے جڑا جی ہاں اپنی پہلی پتنی کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے بری عادتوں سے جاوید نے لوگوں کو روبرو کر آیا ہنیرانی کے ساتھ ان کی پہلی شادی برباد ہوئی خود جاوید کی غلطیوں کی وجہ سے الکوہل ایڈکٹیٹ تھے جاوید اختر جس نے ان کی پہلی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دیا جی ہاں جاوید اختر نے خود بتایا جی ہاں بتایا جاوید اختر نے اپنی زندگی کا یہ راز کھولتے ہوئے ہنیرانی سے ان کی دو بچے ہوئے فرحان اور زویا اختر کے ایسے میں جاوید نے راز کھولے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کیسے ان کی زندگی کو تباہ کر دی ان کی ایک غلطی نے جی ہاں میں یونیپارم سیویل کوڈ زندگی جی رہا ہوں میں ایک لڑکی سے ایسے شادی کیا گیارت سال بعد دائیورس ہوا کارن یہ تھا کہ مسلم پرسنل لوگ کے بات کرے تو میں ہی irresponsible تھا کہ میں اسے eliminated 4 مہینے لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کیونکہ میری وہ responsibility تھی جاوید اختر نے ہنیرانی کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ دوست بنے تھے اپنی best friends کے ساتھ رہتے تھے ہنیرانی کے دوست کو لے کر انہوں نے کہا تھا جی ہاں آپ کو بتانا چاہیں گے ہنیرانی کے سپورٹ میں ہمیشہ ہی وہ کھڑے رہنا چاہتے تھے لیکن وہ جس طرح کی زندگی جیتے تھے سب کو یہ پسند نہیں تھا 20-21 کی عمر میں میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا تھا اور 42 سال کی عمر میں میں نے اسے چھوڑا تھا میں ایک آفر بوٹل آفر کیا جاتا تھا تو پھر میں اتنا زیادہ نشا کرتا تھا دیر رات آتا تھا اردو کویتاؤں میں کومن تھا کہ جو نشیڑی ہوتے ہیں بڑے بڑے تو یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ کویتا اور کلاکار ہوتے ہیں کویتا کبھی یا کلاکار ہوتے ہیں اور انہیں آزاد رہنے کی ضرورت ہے انہیں پینے کی ضرورت ہے میں یہ سوچتا تھا لیکن یہ غلط باتیں تھیں ناکش نایم نایف سکتے گریبوں